نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی روایت ہے اور بہت توجہ طلب حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ لن یوافی عبد یوم القیامت یقول قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا باردہ خداوندی ہوگی انسانوں کا ٹھاتے مارتا ہوا سمندر ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا لن یوافی عبد یوم القیامت یقول جس بندے نے دنیا بھی زندگی کے اندر اگر اس جملے کے ساتھ وفا کی ہوگی کون فا جملہ یقول لا الہہ امداللہ دنیا بھی زندگی کے اندر اگر کسی نے اس جملے کے ساتھ وفا کی ہوگی وفا کیا کہتے ہیں آج ہماری اردو زبان کے اندر بھی یہ لفظ غستامل ہے نا کہ دھوکہ نہیں دے گا اللہ اخو اکبر وفای کرے گا اس جملے کے ساتھ کیا مطلب انسان کی زندگی کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں کبھی حالات بہت اچھے ہوتے ہیں کبھی حالات بہت ڈاؤن ہوتے ہیں کبھی صحت بہت اچھی ہوتی ہے کبھی صحت خراب ہوتی ہے کبھی انسان کو فائننشل فریڈم حاصل ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی انسان فائننشلی سٹرگل کر رہا ہوتا ہے یہ زندگی کے ساتھ چلتا ہے اونچ نیچ ہوتی ہے کاروڑار میں اونچ نیچ ہوتی ہے ہر جگہ پہ معاملات میں تعلقات میں خاندانی نظام میں اونچ نیچ ہوتی ہے کیا مطلب وفائی کا کہ جب انسان اچھا اچھا جا رہا ہے فائننشل فریڈم حاصل ہے اللہ کا بڑا شکر ہے صحیح صحیح جا رہا ہے اور جہاں پر اس کو کوئی جھٹکا لگا وہ دو تین کروڑ کے نیچے آیا دکان بند ہو گئی گھر بگ گیا اب یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ نے اس کلے کے ساتھ وفا کرنی ہے اللہ میرا جینا مرنا تیرے لیے اللہ میرا اٹھنا بیٹھنا تیرے لیے اللہ میرا سونا میرا جاگنا سب کچھ تیرے لیے اللہ حالات اچھے ہو یا برے ہو اللہ پیسہ ہو یا نہ ہو اللہ صحت اچھی ہو یا بری ہو ہر حال میں کلنا لا الہ الا اللہ کے ساتھ وفا کریں گے کبھی پیشے نہیں ہٹیں گے اپنی پریشانی کے اندر کبھی کسی مزار پہ نہیں جائیں گے اپنی پریشانی کے اندر کبھی گلے میں یا اپنے ہاتھ کے اوپر یا کبھی کسی بچے کے اوپر ہم تعویز نہیں لٹکوائیں گے ہم اپنی پریشانی کو کسی بابا کسی فقیر کسی گنج بخش کے آگے نہیں رکھیں گے اللہ پریشانی ہے تب بھی تیرے ساتھ وفا ہے اللہ اگر صحت اچھی ہے فائنیشن سریڈم حاصل ہے تب بھی تیرے ساتھ وفا ہے